اسلام علیکم کیا ہر لئے کیسے ہیں آپ سے ہر لئے کتنی سب ٹھیک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے تو انہاں کے فضل کرم سپنے جواز کے ویلوک کا ساتھ ہے وہ بھی دیتے ہیں صبح کے دائم سے ابھی صبح کے چھے ہو رہے ہیں اس ٹائم سے ہمیں اپنا ویلوک چھے ہو ساتھ کر رہی ہے مابر بنا رکھت چاہے مابر بسروں کے لئے چھے سب سے ہر ساتھ بہت حیل کروا رہی ہے آج ابراہیم کا لائنس تو نہیں آنا بس اپنا ویلوک رکھتے ہیں میں آپ کی چاہے ڈالتی ہوں براپ ناشتہ کر لو آج ابراہیم کی طبیعت خراب ہے تو اس کو میں شوٹی کروا رہی ہوں اس کو رات سے کافی زیادہ بخار اس کو کھانسی کیونکہ وہ بہت اینہاں پونچن کے تھے اور وہاں پراتھا بنا رہی تھی اور ساتھ میں انہوں نے کہا ہے میں لے لے ایک سی کباب جو ہے فرائی کر دو اسی کڑائی میں میں نے بچوں کے لنج کے لیے چپس بنایا ہے پھر دوسری میں نے کہا لے کروا فرائی کر لیتی ہوں پھر اس کو چھاند کر رکھ لوں گے اور پھر سامن وغیرہ میں یہ آئی ہو جائے گا برا اور سب سے مشکل کام صبح کے ٹائم ہو جائے یہ لگ رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں سمیٹھنا ان کو اپنی جگہ پر رکھنا اور یہ سارے کھلارے بنا کر خود دیکھیں کتنے سکون سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں دونوں کتنا سارا کچھرا پھیلا گیا اور خود بڑے سکون سے دونوں جا گئے اور سائیٹ بھی بیٹھ گئے ہیں کپٹے میں نے باقی کے سارے کام سمیٹھ لیا سب کو ناشتہ وغیرہ کر لیکن میں نے یہاں پر کی ہے کپڑے واش تو وہ میں نے یہاں پر ابھی ڈالنے ہیں اور میں جا رہی ہوں واپس اندر تو باقی کے کام بھی اپنے دیکھ لیتی ہوں اور میں نے جو دو دن دو کے تین دن اپنا ویلوگ اپلوڈ نہیں کیا کیونکہ میری طبیت تھوڑی خراب تھی ہمارا مجھے ایونٹ تھا ڈھولکی کا اور کیا تھا حلدی تو اس کے بعد مجھے تھوڑا سا ٹمپریچر ہوا تھا میرا گلہ خراب ہو گیا تھا سب مجھ کہتے ہیں شاید لگتا ہے گانے تم نہیں گائے ہیں گانے مانے تو خیر اتنے نہیں گائے گائے ہیں لیکن اتنے نہیں گائے تو وہ پھر اس کے بعد میری آواز تھوڑی خراب ہو گی تھی کیونکہ ہم کال ٹنگ پہ کافی تھنڈی پیتے رہے ہیں تھنڈا پانی بیچ میں پیتے رہے ہیں تو اس وجہ سے پودا لگا رہا ہوں کہاں پر پودا لگا رہے ہو دیکھیں مٹی میں کھیل رہے ہیں اور اب مجھے بتا رہے ہیں کہ ماما میں یہاں پر پودا لگا رہا ہوں کہاں پر لگا رہے ہو کہاں لگایا ہے آپ نے پودا دیکھاؤ مجھے کس چیز کا پودا لگایا ہے کون سا پودا ہے اس کے ساتھ کیا لگے گا کون سا پودا ہے اس کے ساتھ کیا لگے گا کون سا پودا ہے سب کچھ لگے گا اس کو دیکھیں یہ تو جیسے پوری مٹی میں نہ ہاتھ چکتی ہے آئے چلو آج ابراہیم کو تیمپریچر تھا اس کی بھی طبیعت خراب تھی رات ساری اس کو کھانسی تھی کافی اس کی طبیعت خراب تھی اس کو میں نے چھٹی کراری تھی تو یہ سکول نہیں گیا آج اور واقعی میں کیا کہہ رہی تھی ہاں تو یہ بھلا جو ڈھولکی کا ایونٹ تھا یہ تو ختم ہو گیا تو ابھی شادی جو ہے وہ کافی دن بعد ہے تو شادی جب سٹارٹ ہوگی تو پھر اس کی بھی جو بھی ویلاؤک وغیرہ ہوگا وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی جاؤں گی کیونکہ شادی میں ابھی ہیں کافی ٹائم ہے کافی دن ہے جو حلدی اور ڈھولکی دکھائی تھی اس شادی میں کافی ٹائم ہے اور اس سے پہلے جو دو شادیاں ہیں تو وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی جاؤں گی کہ انہوں نے میری چینل کو سبسکرائب کیا میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور جو بھی نئے ویور یہ اتنا ہی ویلاؤک اللہ حافظ بولا نہیں جا رہا